بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جگادوں میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں مریم نواز کی عدلیہ مخالف فلم داماد جی ریلیس ہوتے ہی کامیاب ہو گئی ہے گزشتہ کئی دن سے مریم نواز پاکستان کی عدلیہ کو ٹارگٹ کر رہی تھی اور ان کا الزام تھا کہ پاکستان کی جڈیشری عمران خان کو سہولت پروائیڈ کر رہی ہے اور ان کو گرفتار نہیں کیا جارہا مریم نواز کی جانب سے لہور ہائی کوٹ کے جیف جسٹس پر اور ان کے داماد پر یہ الزامات آئید کیے گئے کہ پاکستان کی عدلیہ کے اندر عمران خان صاحب کے سہولتکار موجود ہیں عمران خان صاحب عدلیہ کے گھوڑے پہ سوار ہو کر ایک مرتبہ پھر واپس آنا چاہتے ہیں تو پاکستان کی جڈیشری پر ایک پریشر کریئٹ کیا جارہا تھا کہ کسی طریقے سے وہ عمران خان صاحب کو وہ تمام قانونی رعایتیں جو وہ حاصل کرنے کے مستحق ہیں کسی طریقے سے ان تمام رعایتوں کو ختم کیا جائے آج اس فلم کا پہلا ٹریلر چلا اسلام آباد کی دو مختلف عدالتوں میں انصداد دہشتگردی کیس میں آج عدلیہ نے عمران خان صاحب کی درخواست زمانت کو مسترد کر دیا ہے ختم کر دیا خارج کر دیا ان کی زمانت کی درخواست اور جو حاضری سے استثناء کا مطالبہ تھا میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر اس درخواست کو بھی عدالت نے ایکسپٹ نہیں کیا اور زمانت کی درخواست کو مسترد کر دیا جبکہ دوسرے مقدمے میں جو کہ بینکنگ کورٹ سے اور منی لانڈرنگ جو پارٹی فنڈنگ کیس ہے اس سے متعلق مقدمے میں بھی جج صاحبہ نے عمران خان صاحب کی میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر حاضری کی درخواست کو قبول نہیں کیا تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں وہ کوئی ایسا اقدام عمران خان صاحب کے خلاف نہیں کر سکیں جس کی توقع کی جاری تھی کہ شاید وہاں سے بھی زمانت کو خارج کر دیا جائے گا اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے ایک محول تیار کر لیا جائے گا اب مریم نواز کی عدلیہ پر تنقید اور اس تنقید کے نتیجے میں آج عمران خان کی درخواست زمانت کا مسترد ہونا یہ ایک بہت بڑے نیکسس کی ایک نشاندہ ہی کر رہا ہے پاکستان کا جوڈیشل سسٹم یہ ایکسپوز ہو رہا ہے ایک طرف عمران خان صاحب ہے جن کو دن کی روشنی میں گولیاں لگی ہیں جو روزے روشن کی طرح آیا ہیں کسی بندے کو ان کے گولیاں لگنے کے اوپر کوئی شک نہیں ہے مگر دوسری جانب ایک پاکستان کا مفرور سابق پرائم منسٹر ہے جو پلیٹلٹس کے ڈرامے کر کے پاکستان سے بھاگا اور آج تک وہ کسی ہسپٹل میں داخل نہیں ہوا پاکستان کی عدلیہ کا ٹریٹمنٹ ایک عمران خان صاحب کے ساتھ کیسا ہے اور ایک نا اہل شخص جس کو خود سپریم کورٹ پاکستان کہتی کہ یہ جھوٹا شخص ہے اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیسا ہے ایک طرف نواز شریف کے کیس میں جو کہ ایک لادلہ شخص تھا اس کے کیس میں عمران خان صاحب سے ایفیڈیوٹ مانگا جا رہا تھا کہ آپ اس کی زندگی کی زمانت دیں اگر آپ اس کو کچھ ہو گیا تو ذمہ دار آپ ہوں گے رویہ عدلیہ کا یہ ہے نواز شریف کے ساتھ جو بھاگا ہے یہاں سلمان شباز مفرور یہاں پہ شریف خاندان کے دیگر افراد مفرور لیکن وہ اسحاق دار مفرور وہ ملک میں آئے تو ان کو آنے سے پہلے زمانتیں مل جاتی ہیں پورا پروٹوکول مل جاتے ہیں ان کے لئے نیب قوانین تبدیل کر دی جاتے ہیں مگر آج عمران خان کو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر زمانت میں توسین ہی دی گئی عمران خان کیا کہہ وہ کوئی بھاگ رہا تھا ملک سے وہ کہیں اور جا رہا تھا وہ صرف استفنا مانگ رہا تھا تین ہفتے کی درخواست کر رہا تھا کہ تین ہفتے کے بعد میں ریکاور ہو جاؤں گا تو پھر میں عدالت کے اندر حاضر ہو جاؤں گا یہ وہی عمران خان ہے جو جج زیبہ کی عدالت میں پیش ہو کر ریڈر کے سامنے معافی مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یار بتا دینا کہ عمران خان آیا تھا اور آپ سے معذرت کر رہا تھا تو ایک طرف ایک law abiding citizen اور دوسری طرف کیا رویہ ہمارا یعنی یہ عدالتوں کو target کر رہے ہیں اور ہائی کورٹ کو بالخصوص علی عفضل صاحی جو کہ موجودہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد ہیں ان کو ایک target punching pad کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اب یہ کون سا خاندان کر رہے ہیں یہ وہ خاندان کر رہے ہیں جس کے لئے چھٹی والے دن عدالتیں لگائی جاتی ہیں یہ وہ خاندان ہے جو عدلیہ کو target کر رہے ہیں جس کا اپنا track record کیا ہے ان کا track record یہ ہے کہ جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت پر اس خاندان نے حملہ کیا اس party نے حملہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان پر پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ ان کو کیسے جج چاہیے ان کو چاہیے جسٹس کیوں ان کو ایسے جج چاہیے جو ٹیلی فون کالز کے اوپر اپنے مخالفین کو سزائیں دیں یہ حکم دیں اور اس حکم کی تعمیل سپریم کورٹ کی سپیریر جوڈیشری سے لے کے لور جوڈیشری تک لوگ ان کی باتوں پر ان کے حکموں پر عمل کریں یہ پپٹ جوڈیشری چاہتے ہیں تو یہ ایک دبل سٹانڈرڈ ہے دوہرہ میار ہے جو آج ہمیں دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر بقاعدہ طور پر نے عمران خان کے وکیل نے اس بات کو point out کیا کہ اگر آپ میری اس application کو استثناء کی reject کرتے ہیں تو پھر آپ کو لکھنا پڑے گا اور عمران خان کو گولیاں نہیں لگیں تو یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے یہ کیوں ہو رہے یہ مریم نواز کا لہجوہ اپنی جگہ ہے اصل میں سزا یہ دی جاری ہے کہ کل صدر پاکستان نے جو منی بل ہے جو منی بجٹ ہے اس کو صدارتی ordinance کے ذریعے منظور کرنے کے حوالے سے absolutely not کہا ہے اور انہوں نے انکار کیا ہے اب یہ اس انکار کی قیمت ہے جو آج عمران خان صاحب کی ایک مقدمے میں ان صداد دہشتگردی کے مقدمے میں ان کی زمانت کی درخواست ہے اس کو خارج کر دیا گیا ہے تو یہاں سے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ بنیادی طور میں سزا کس بات کی دی جاری ہے اب جب یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے تو تھوڑی سی بات کر لیں منی بجٹ کے حوالے سے اب عمران خان صاحب کے دورے حکومت میں یہ تنقید یہ سب لوگ مل کر کرتے رہے کہ یہاں پہ پارلیمنٹ ربرٹ سٹیمپ ہے یہاں پہ ایک ہائبرٹ سسٹم ہے یہاں پہ ایمان صدر میں آرڈیننس فیکٹری لگی ہوئی ہے یہ سارے الفاظ بتائے جاتے تھے اور پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا جا رہا ہے آج جب صدر عارف الوی ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں اور جا کر پارلیمنٹ سے اپروف کروائیں کیونکہ ایک منی بل ہے اور اس کو صدارتی آرڈیننس سے لانا ایک ٹھیک بات نہیں ہے تو آج یہاں پر ان کی وہ پرانی تنقید وہ پرانی لوجک ایکسیپٹبل نہیں ہے اور ایک اور پروپگنڈا کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کے میڈیا میں ان کے بڑے سہولتکار ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ملک ڈیفالٹ کر رہے ہیں اور آرف الوی سیاست کر رہے ہیں تو یہ ان کی ڈیفالٹ کی سیاست یعنی کہ جب فیٹ اف قوانین میں پاکستان بلیک لسٹ ہو رہا تھا تو اور یہ اپوزیشن ان قوانین کو سپورٹ کرنے کے لئے تیار نہیں تھی کیونکہ یہ انہوں مانگ رہے تھے تو آپ اس اندازہ لگائیں کہ اس وقت پاکستان کے میڈیا نے یہ باتیں نہیں کہیں لیکن آج آرف الوی کو ڈیفالٹ کا ذمہ دار کرا دیا جا رہا ہے اب یہ وہ لوگ ہیں جو آئی ایم ایف کی ڈیل پر عمران خان کو یہ کہتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی اور آئی ایم ایف کا بجڈ ہے یہ پاکستان کی موشی خودمختاری کا انہوں نے سودا کر دیے یہ وہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے جس کوئی اعزاز حاصل ہے کہ جس نے ایک تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروایا صرف اس بنیاد کے اوپر کے ملک موشی دوالیہ پن کا شکار ہے اور غریب آدمی کی زندگی کو تنگ کر دیے مہنگائی کی وجہ سے مگر آج یہ پارلیمنٹ کم سے کم اس منی بجڈ کی بدولت ان کے چہرے عوام کو پتہ لگیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو آج مہنگائی کے ذمہ دار ہیں جن کو عوام کا کتنا درد ہے جب یہ ووٹ دیں گے جب یہ مشترکہ طور پر اس مہنگائی کو ایکسپٹ کریں گے اور پھر قوم ان سے پوچھے گی کہ بھائی آپ نے تو عمران خان کو اس وجہ سے چھوڑا کہ یہ مہنگائی کر رہا ہے آج آپ ایک نئی حکومت میں بیٹھ کر اس بجڈ کو سپورٹ کریں اور پھر اگر منی بجڈ کے اوپر منی بل کے اوپر اگر حکومت ووٹنگ ہار جاتی ہے تو پھر حکومت کے رہنے کا جواز نہیں رہتا تو صدر کو ٹارگٹ کرنا اور اس طریقے سے ٹارگٹ کرنا یعنی آج دیکھیں گی قوم کے کن لوگوں کو مہنگائی کا کتنا درد ہے اور وہ وہاں پر کیا گفتگو کرتے ہیں یہاں تو ساری کے ساری ذمہ داری عمران خان کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جناب یہ عمران خان تباہی کر گیا عمران خان تو جو کر گیا سو کر گیا لیکن آج جو آپ ڈیل کر رہے ہیں کم سے کم صدر مملکت کے فیصلے کی وجہ سے یہ تو پتہ لگے گا نا کہ یہ آپ نے ڈیل کی اور یہ قوم بھگت رہی ہے اگر یہ صدر جاری کرتا آرڈیننس سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی آپ کے صدر نے یہ جاری کیا تھا یہ ہم نے نہیں کیا تھا تو یہ ملبہ گھرانی کی کوشش کی جاری تھی پی ٹی آئی کے اوپر اچھا اب اس کی ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اس منی بجڈ کی پیکٹ ٹاکس لگیں گے غریب کو مزید دیوالیہ پن کا شکار کیا جائے گا تو دوسری جانے یہ لوگ بائی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں زمنی انتخابات سے بھاگنے کا فیصلہ کیا ہے جناب پیپلز پارٹی نے اور اس کا مشورہ دیا ہے جناب مولانا فضل الرحمن نے اور پی ڈیم کے قیادت نے کہ جناب کسی بھی قسم کے زمنی الیکشن میں آپ نے حصہ نہیں لینا اور کیوں نہیں لینا عمران خان صاحب کا خوف ہے انہیں یہ یقین ہے کہ یہ لوگ دس ماہ میں جو انہوں نے کر دی ہے یہ الیکشن جیتنے کے قابل نہیں ہے یہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے اور وہ پیپلز پارٹی جس نے پچھلے پچاس سال کے اندر جب سے وجود میں ہی اس نے ایک چیز سیکھی ہے کہ کبھی بھی الیکٹورل سسٹم کا بائیکارڈ نہیں کرنا کبھی بھی پلاتفارم کو خالی نہیں چھوڑنا آج وہ پیپلز پارٹی وہ فضل الرحمن کو مان کر عمران خان کا سامنا کرنے سے بھاگ رہی ہے وہ بلاول بٹو ذرداری جو کرائیڈٹ لیتا تھا کہ تمہاری حکومت کو وائٹ ہاؤس نے نہیں بلاول ہاؤس نے ختم کیا ہے آج وہ ختم شدہ خود ہی اتنا ختم ہو گیا ہے کہ وہ پبلک میں جانے سے ان کی ٹانگیں کام پر ہی ہیں تو اگر یہ زمنی الیکشن نہیں لڑنا تھا تو پھر ستیفے قبول کرنے کی ضرورت کیا تھی پھر پی ٹی اے کو پارلیمنٹ سے نکالنے کی ضرورت کیا تھی ایک طرف پارلیمنٹ سے نکال رہے اور دوسری طرف زمنی الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہتے تو یہاں پر کچھ سیلف کانٹرڈکشنز یہاں پر کریئٹ ہو رہی ہیں اب یہ نوٹ کیجئے گا کہ یہ وہ آسفلی زرداری اور پیپلز پارٹی ہے جو دوزر آٹھ میں نون لیگ کو منا کے لائی تھی کہ آپ نے الیکشن کا بائیکارڈ نہیں کرنا آپ نے سسٹم میں رہنا ہے تو آج وہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر بھاگ رہی ہے سیلیکشن کے پروسس سے وہ زرداری صاحب جنہوں نے آج یہ دن نواز شریف کی سیاست کو دکھائے تھے آج ان کی سیاست میں بھی دن میں تارے نظر آرہے ہیں کیونکہ اس میں گائی کے ساتھ وہ الیکشن کیسے لڑیں گے کیسے کنٹیسٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر ایک اور صاحب بھی ہیں جنہوں نے absolutely not کہا ہے وہ گورنر پنجاب گورنر پنجاب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں مجھ پہ تو یہ لاغوی نہیں ہوتا ہے یہ فیصلہ کہ میں تاریخ کا اعلان کروں میں کیوں کروں غیر آئینی کام اس کی تشریح کریں وضاحت کریں اب یہاں پر آپ یہ سوچئے گا کہ وقتی طور پر گورنر کی اس فحص سے نکل کر ذرا assessment کیجئے کہ کیا چار مہینے کے بعد یا جب قومی سملی کی مدت مکمل ہوتی ہے تو کیا اس وقت میں یہ security situation بہتر ہو جائے گی کیا اس وقت تمام موشی وسائل فراہم کر دیے جائیں گے اگر اس وقت کر دیے جائیں گے تو آپ کیوں نہیں کیا جا سکتے اور اب ایسا کیا ہو جائے گا اس وقت کہ یہ ساری فی ساری چیزیں جو ہے بدل جائیں گے تو still at the end of the day یہ لوگ election سے بھاگ رہے ہیں اور نہ ان کے پاس دینے کے لئے کچھ ہے نہ ان کے پاس بتانے کے لئے کچھ ہے یہ عمران خان صاحب کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے عمران خان صاحب کی کوئی achievement نہیں ہے یہ بنیادی طور پر ان کی سٹارٹجی کا اور ان کی نیت کا اتنا بڑا فیلئر ہے کہ آج آٹومیٹیکلی قدرتی طور پر چیزیں عمران خان صاحب کی فیور میں جاری but still at the end of the day جو کچھ آج عدالتی کروائی کے اندر ہوا آپ اس کو انصاف کا دورہ میار کہہ سکتے ہیں مریم نواز کی دماجی عدلیہ مخالف فلم کی کامیابی اس کو قرار دے سکتے ہیں اور آپ اس کو گورنر یا آپ پریزنٹ آف پاکستان کی طرف سے منی بجٹ کو صدارتی آرڈیننز کے ذریعے منظور نہ کرنے کے حوالے سے absolutely not کا ایک جواب آپ یہ کردان سکتے ہیں اپنا فیڈ بیک میں ضرور دیجئے گا میری یوٹیوب چینل کو جگادوں کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی